نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپی ایڈیٹر چراغ گوٹی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا خبر پڑوسی ملک بانگلہ دیش سے ہے بانگلہ دیش میں اس وقت جو استطی ہے وہ بے گابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سینہ کو دخل کرنا پڑا ہے اور بانگلہ دیش کی پدھان منطری شیخ حسینہ نے دھاکا کو چھوڑ دیا ہے اور سینہ کے ویمان سے وہ پہلے ڈلی اور پھر ڈلی سے لندن جانے کی ان کی تیاری ہے اور بانگلہ دیش میں ہنسا کے بیچ چونکہ شیخ حسینہ نے پی ایم پت سے بھی استیفہ دے دیا نوکری میں آرکشن ختم کرنے اور پردھان منطری شیخ حسینہ کے استیفے کی مانگ لگاتار پردشن کاریوں اور ستہ رون پارٹی کے سمرتکوں کے بیچ بھڑکی ہنسا میں انیس پولس کاریوں سمیت تقریباً تین سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے حالانکہ سو لوگوں کی جس میں پشٹی بھی ہو گئی ہے سیکڑوں لوگ غیل ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں کہ پورے دیش میں انشت کال کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے انٹرنیٹ پر بین ہے اور سینہ اب پورے دیش میں تینات ہو گئی ہے اور بانگلہ دیش میں قانون ویستہ کی استیتی کو دیکھتے ہوئے بی ایس ایف نے بھارت بانگلہ دیش سیما پر ہائی الٹ جاری کیا ہے اور بی ایس ایف کے ایک ورشت ادھکاری نے کہا کہ بی ایس ایف ڈی جی بھی کولکاتا پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکاری نوکریوں کے لیے کوٹا پرنالی کو ختم کرنے کی مانگ کو لے کر لمبے سمجھ سے چھاتروں کا پردرشن ہو رہا تھا اس پردرشن کو پہلے تو سرکار نے جو شیخ حسینہ کی پردرشنکاری کہا ان کو بھٹکے ہوئے پردرشنکاری اس کے بعد وپکش کی ساجش اس پورے پردرشن کو بتایا گیا اور بعد میں شیخ حسینہ کی سرکار نے اسے آتنک وادیوں سے ان پردرشنکاریوں کے طلنا کی اور اب اس کو لے کر حالات بلکل چراغ بنگلہ دیش میں بے کابو ہو گئے ہیں ہم ڈھاکہ کے تصویریں دیکھ رہے تھے خود جو پردرشن منطری کا جو سرکاری آواز ہے وہاں پر پردرشنکاری گھس گئے ہیں اور وہاں پر توڑ فوڑ کر رہے ہیں ایون پردرشن منطری کے آواز میں جو شیخ حسینہ کا ہے وہاں پر بھی آگزنی کے خبریں ہیں ان کے دفتر میں آگزنی کر دی گئے حالات اتنے بے کابو کیسے ہو گئے کہ کچھ خبر ہی نہیں لگی دیکھیں وہاں دو پارٹیز ہیں آوانی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی آوانی لیگ جن کی ہیڈ ہے شیخ حسینہ جو پرائی نیسٹر فشلے کافی سامیسے ہیں وہاں پر اور آرکشن کا بڑے بیمانے پر وہاں بھی ارود ہو رہا ہے کیونکہ چھپن پرسنٹ آرکشن جو ہے وہ سرکاری نوکریوں میں پہلے سے دی جا رہا ہے جس میں سیونٹی ون میں جو بلکل جو بلکل اس میں جو لوگ تھے جو پارٹیسٹی پیٹر جنہوں نے کیا تا شہید کی ہوئے تھے ان کے پریوار کو ملتا ہے آرکشن قریب 30% اس کے علاوہ اور بھی کوٹا ہے جن کو ملتا ہے ویکلانگوں کو ملتا ہے 10% بہلاوں کو ملتا ہے 10% ایک اور کیٹیگریوں کو ملتا ہے تو اتنا زیادہ جو آرکشن ہے اس کا ویروت کر رہے ہیں چھاتر ان کا کہنا ہے کہ میریٹ پر جو چھاتر بڑھتے ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتے بگوز آف کوٹا اس کا ویروت تھا اور یہ پہلے سی شیڈول تھا کہ آج وہاں پر پردرشن ہوگا اور وہاں لاکھوں چھاتر پہنچ گئے اور آپ سوچیں کہ وہاں ستھپی یہ ہو گئی کہ ان کو جانا پڑا لیکن یہ تو پردرشن کی شکل نہیں ہے یہ تو بلکل آتنگوادیوں والی حرکت ہے ہم نے اس طریقے کی چیزیں شلنگا میں دیکھی تھی اس سے پہلے یا پھر اور اس طریقے جو بے کابو ملک ہوتے ہیں افغانستان میں ہم نے دیکھا تھا جب طالبان نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کیا وہاں اس طریقے کے ویڈیو سامنے آئے تھے ویسے ہی ویڈیو اب بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو یہ تو کہ پردار منتری آواز میں گھوز جانا چیزوں کو تحس نحس کرنا پول فوڑ کر دینا یہ لکشن کیا پردرشن کاریوں کے ہیں جو چھاتروں کا پردرشن عام طور پر اب تک ہوتا رہا بنگلہ دیش میں دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کنٹرول ہو سکتا تھا ہے نہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ویچار دھارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں سینہ بھی ہے وہاں پولیس بھی ہے وہ اگر ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ تمام جگہوں پر ایک طرح سے کہا جائے دوسری اگر ستھیتی کی بات کرے دنگے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کنٹرول میں کیے جاتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ ستھیتی ایسی ہو جائے آپ تو سینہ نے پورا اس کو اپنے انڈر میں لے لیا کہنے کا مطلب ہے یہ ستھی تو پہلے بھی ہو سکتی تھی کہ اگر پردرشن کاری پردھان منتری کاریالے میں گھوس رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں انٹیلیجنس کو کیا خبر نہیں تھی کہ اس لیول کا ہو جائے کیونکہ صبح تک تو ایسی کوئی بھنک نہیں تھی نا کہ اتنا پردرشن اگر جائے گا کہ پی ایم کو خود دیش چھوڑنا پڑے گا یہ حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ لگنے لگا وہ یہ وہاں سے نکل گئی ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی پہنچنے والی ہے وہ سکتا ہے وہاں سے کئی اور کسی اور ملک بھی جائیں لندن جانے کا ان کا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر آرمی نے پورا کنٹرول میں کر لیا اور آرمی میں بھی دو فار ہے اس طرح کی جانکاریاں نکل کر آ رہے ہیں اور جو آرمی چیف ہیں وہ شیخ حسینہ کے دور کے رشتہ دار بھی بتایا جاتے ہیں پلس وہاں پر ایک ایسا دھڑا آرمی کا بھی ہے جو سرکار کی نیتیوں کا ویروت بھی کر رہا ہے جو چھاتروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ لوگ مل گئے ہیں سارے اس وجہ سے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا معاملہ کیونکہ اس میں ساجش کی بھو تو بہت صاف نظر آ رہی ہے کوئی ایسا ملک جہاں پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے پورا معاملہ جنتہ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے آپ سوچیں اور اس کے بعد ایسی حالات قیدہ ہو جائے کہ سرکار کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے کیا اسے تختہ پلٹ کہیں گے کیا جیسے کہ اب چونکہ حالانکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ سبھی وپکشی دلوں سے بھی اور سبھی دلوں سے سلام اشورہ کر کے ایک انترم سرکار کو گھن کریں گے لیکن ابھی وہ پوری طریقے سے سینہ کے کنٹرول میں ہے پورا دش کیسے تختہ پلٹ کہیں گے یا ابھی ہمیں دہرے رکھنا چاہیے دیکھیں وہ اگر پرائیم نیسٹر وہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اور سینہ اسے کنٹرول کر رہی ہے سینہ کنٹرول کر رہی ہے تختہ پلٹ ہی تو کہیں گے یہی تو تختہ پلٹ ہے یہی ہوتا ہے ابھی تک تو ہم نے یہی سنا ہے کہ وہاں پر استتی اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ آپ کو دش چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا ہے لیکن اس تختہ پلٹ میں بھی سینہ جو مانگ ہے اس کا تو کوئی کیونکہ جو پردرشن کاریوں کہنا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پردرشن کاری لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ایک ہی مانگ ہے پی ایم شیخ حزینہ کا استیفہ جو انہوں نے دے دیا ہے بانگلہ دیش کے پرمکت جو اخبار ہے ٹو تھوم الو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیش بھر میں جھڑپوں گلیباری اور جوابی کاروائی میں کم سے کم سو لوگ مارے گئے ہیں پولیس مکھیالے کے مطابق دیش بھر میں چودہ پولیس کرمی مارے گئے ہیں ان میں سے تیرہ تو ایک ہی تھانے سراج گنج کے انائیت پور میں مارے گئے اور قریب تین سو پولیس کرمی گھائل ہیں سمجھنا ہوگا آپ کو جس کا ذکر بھی چھراغ نے بھی کیا کہ آخر بنگلہ دیش میں ہنسہ بھڑکی کیوں ہیں اسے آپ پہلے سمجھ لیجئے آرکشت کرنے والی کوٹہ پرنالی کو سماپت کیا جائے یہ پردرشنکاریوں کی پرمخ مانگ ہے جبکہ پہلے جب ہنسہ بھڑکی تھی تب کوٹ نے کوٹے کی سیما کو گھٹا دیا تھا لیکن ہنسہ نہیں تھمی اب پردرشنکاری شیخ حسینہ کا استیفہ مانگ رہے ہیں اور اب تک گیارہ ہزار سے ادھک لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پردرشنکاریوں نے پولیس سٹیسنوں ستر اون پارٹی کے دفتروں اور ان کے نیتاؤں کے آواز پر حملہ کیا کئی وہان جلا دیئے سرکار نے میٹا پلیٹفارم فیس بوک پیسنجر واتس اپ انشٹاگرام سبھی کو بند کرنے کا آدیش دے دیا ہے لگ رہا ہے کہ اتنی جو اب سکتی دکھائی جا رہی ہے اب ہم دوپہر باس سے جو چیز دیکھ رہے ہیں اب ملک میں دھیرے دھیرے تھوڑا شانتی کی طرف بڑھے گا یا پھر ابھی اس میں اور مارکات ہونی ہے چونکہ جس طریقے تصویریں آ رہی ہیں وہ حیران کر رہی ہیں ابھی پردرشنکاری بھیانک لیول پر چیزوں کو دشترب کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی جو پرائیٹی یہی ہے سرکار کی بھی وہاں جو بھی ابھی بھی ہے سینہ کی اگر بات کریں کہ وہاں شانتی بہا لو اور جو پردرشنکاری ہے وہ ہنسک ناروک لے جو ابھی تک دیکھا جا رہا ہے اب آگے کیا ہوگا یہ ابھی نہیں پتا اسطیفہ جو مانگ تھی وہ دے دیا انہوں نے وہ دے چھوڑ کے بھی چلی گئی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب آگے بھوشے کیا ہوگا کیا انترم سرکار کا گھن ہوگا سینہ اپنے کنٹرول ملے گی یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے والی ہوگی کیونکہ اس طرح کی کیسے پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کی اتنے بڑے پیمانے پر ہو گیا اس کو ساجش کی سنس میں بھی دیکھا جانا چاہیے کی ہو سکتا ہے بہت بڑا دھڑا ویپکشی پارٹی خاص کر کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مل گئی ہے ان کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ جو سینہ کا ایک پرٹیکلر ورگ مل گیا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ شیخ حسینہ کے بہت بڑی ساجش کی پہلے سے یہ چین اور پاکستان کے اشارے پر بھی اس میں کچھ چیزیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں چونکہ لگا تار دیکھئے حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ چین سے بھی بانگلہ دیش کے اچھے رشتے ہیں پاکستان سے بھی چین کے اچھے رشتے ہیں اور بانگلہ دیش کے بھارت سے بھی اچھے رشتے ہیں لیکن بانگلہ دیش کے پاکستان سے اچھے رشتے نہیں ہیں آپ اس پورے جو کرونولوجی اس کو سمجھئے چونکہ ابھی میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا اور تمام بشریشہ کے اس بات پر بھی چنتا جتا رہے ہیں کہ کہیں وہ اسطحیتی جو شرلنکا میں چین نے بیکڈور سے کی تھی کیا وہ بانگلہ دیش میں تو نہیں کر رہا ہے کوئیٹ پوسیل یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ بات کیا رہے ہیں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے رہے ہیں کہ چین بہت ساجیشے کرتا رہتا ہے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ بھارت سے بانگلہ دیش کے ریلیشن وہ ہمیشہ اچھے رہے ہیں ابھی پرائیمیسٹر کی جب اوٹ سہر میں نتیق خود آئی بلکل بلکل اور تک تک تو مجھے لگتا نہیں کوئی سکتا ہے کہ اس طرح سے دیش میں محل کراب ہوا پڑا ہے یہ تو اتنا اگر پردکشن ہو جائے گا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا کل ہم نے دیکھا سو سزادہ لوگوں کی موت ہوگی اب ستی یوگل کی تکمات ہم نے تکتہ پلٹی کہوں گا میں اس کو سینہ نے کنٹرول کر لیا ہے تو یہ اس کے پیچھے دیکھیں یہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے اس کے پیچھے 100% کوئی نہ کوئی ساجش ہے جو یہ سارے چیزیں ہوا ہے اور اس میں اب obviously کس طرح سے اب آگے دیش چلے گا کیا دوبارہ چنا ہوں گے یا کسی جیسے اب ستیفہ دیا ہے تو کوئی اور ٹیک-اور کرے گا لوگ واپس جائیں گے یہ جو پارٹی ابھی چل رہی ہے سرکار چلا رہی ہے ایل عوامیلی یا اسی کا کوئی اور نیتہ چنا جائے گا یہ بہت سارے بھی پریشتی ہیں جو بھی آنے والے وقت میں ٹیک ہے لیکن اس بیچ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معافی جائے بنگلہ دیش کی جو انترم پردھان منتری اگر کہا جائے تو شیخ حسینہ کو چونکہ اب انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے وہ ایک سمبودھن بھی دیں گی اور اس میں اپنے دیش کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ جس طریقے کا محول ہے وہ لوگ نہ اختیار کریں لیکن پہلے پردھرشنکاری پھر وپخش کی ساجش اور بعد میں آتنکوادی کیا کر شیخ حسینہ نے شاید اس اس پردھرشن کو ایک الگ دھار دے دی ہے جو اب شاید ان کے بھی سمحالے سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آتی نتیجہ یہ ہے کہ سینہ نے اب پوری طریقے سے ٹیک آور کر لیا ہے بہت بہت شکریہ چراغ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رک رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل بہت شکریہ